بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ان اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و بطالہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہی ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لیے ایک نہایتی خاص توفہ لے کر آزروہ ہوں اللہ تبارک و بطالہ کے دو اسم مبارک کا یہ عمل ہے پانی پر آپ نے اللہ پاک یہ دو نام ان کو میرے بتائیں گے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر حمل ٹیر جائے گا اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بڑھ دیں گے یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں ہنڈر پرسن کامیابی عطا کی ہے تو میری وہ بہنی ربھائی جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ان کیاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق کر لیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد نرینہ کی خوشخبری عطا کر دیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنی اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کیلئے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک اللہ پاک کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جلد جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں آمین تمام میری بہنر بھائی کمنٹر میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنر بھائیو یہ آج کا وظیفہ آپ نے کم از کم گیارہ دن تک کرنا ہے اگر آپ کی رپورٹس کلیر ہیں اور آپ پر کوئی بندش ہے کوئی جادو ہے اور پتہ نہیں کونسی بیماری ہے جو کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اس بیماری کا اور آپ کو اولاد کی خوشخبری بھی نہیں مل رہی ہے کوئی رکاوٹ ہے یا کسی بندش کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ دور ہو جائے گی عمل جو ہے آپ نے گیارہ دن تک کرنا ہے اور روزانہ آپ نے یہ عمل اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے پانی لے گلاس پانی لینا ہے اور اس پر آپ نے اللہ تو برکاوٹالہ کہ یہ دو نام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اے زندہ اے قائم رہنے والے اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کو آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑنا ہے پانچ سو مرتبہ ان دو ناموں کو پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورت کوسر پڑنی ہے اور گیارہ مرتبہ سورت فاتحہ پڑنی ہے اور گیارہ مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑنی ہے تینوں سورتوں کو آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ اس عمل کو میرے لیے شفایہ بنا دے اور اس پانی کو جو میں پیوں تو میرے پیٹ کے اندر جو بیماری ہو جو کہ اولاد ان رینہ کا نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے جو بندش ہے جو رکاوٹ اللہ پاک اس کو دور کر دیجئے آپ نے آجزی انکساری ایک ساتھ دعا کرنی ہے آپ نے اس پانی پر پھونک مارنا ہے وہ پانی دونوں میاں بیوی نے پی لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پھر نماز پنچگانا جب وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے کوئی بھی نماز کوشش کریں کہ نہ چھوڑیں اور پھر ساتھ آپ نے چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ نے صورت کوسر کو آپ نے ان لیمٹی ٹائم یعنی کھلا آپ نے پڑھنا ہے کوئی اس کی مقدار نہیں ہے جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اس کو پڑھنا ہے صورت کوسر کو یعنی اینا اوہتین کل کیاوسر فصل لی ربی کا ونہر اینا شانیاں کا ہوا لب تر آپ نے صورت کوسر کو پڑھنا ہے صورت کوسر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ انتہائی رنج و غم میں تھے جب عرب والے آپ کو اولاد نہ ہونے کا تانہ دیتے تھے آپ کو عبدر کہتے تھے تو اس پریشانی کے وقت اللہ پاک نے آپ پر صورت کوسر کو نازل کیا تو صورت کوسر کو اگر کوئی بھی مسلمان اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پریشانی کو دور کر دیتے تو آپ نے چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ان لیمٹری ٹائم آپ نے کھولا صورت کوسر کو پڑھنا ہے اور آپ کوئی بھی کام کریں بس اس کو پڑھتے رہیں اور آپ نے اثر کی نماز کے بعد گیارہ دن تک آپ نے یا حیو یا قیوم اس کی پانچ دس بیاں پانچ سو مرتبہ اور گیارہ گیارہ مرتبہ صد فاتحہ صد خلاص صد قوسر آپ نے پانی پر پھوک مار کے وہ پانی جو روزانہ اس پر عمل کرنا ہے روزانہ دنوں میں بیوی نے پی لینا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ عمل اگر آپ کر لیتے اگر آپ کو بندس کا مسئلہ ہے اگر آپ کو رکاوٹ ہے رپورٹس کلیر ہے یہ عمل نہیں چاہرہ تو انشاءاللہ ہوتا اللہ ٹھائر جائے گا تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاں